اسلام علیکم دوستو آزاد آن لائن ٹپس میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید دوستو کون کہتا ہے کہ سندھ کو خطرہ نہیں ہے سندھ گجرات راجستان تین الائکوں کو بہت زیادہ خطرہ ہے ابھی تک تو آپ لوگوں کو میں بتا دوں اس وقت جو ہے سائیکلون جو ہے ممبوئی میں موجود ہے وہ کہاں جائے گا اپنے راستہ کیسے پکڑے گا تو اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گدارش ہے کہ برائے کرما یہ آزاد آن لائن ٹپس ضرور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کر دیں تاکہ لوگوں تک اطلاع پہنچ سکے جہاں دوستو تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آج شام تھرپار کر کے اندر بارشوں کا سلسلہ جاری ہو جائے گا شام کو تین بجے کے بعد رات بارہ بجے تک بارشوں کا امکان رہ رہا ہے بہت اچھے بارشیں تھرپ کے اندر موجود رہیں گے جہاں تو سائیکلون اس وقت ممبوئی میں موجود ہے ممبوئی سے آگے کام پہ جائے گا وہ پوری کے پوری تفصیل میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہاں پہ اس وقت بھی سندھ گجرات اور راجستان تین علاقوں کو یہ ٹارگٹ کر رہا ہے کل شام یا صبح تک پتہ چل جائے گا کہ سائیکلون آخر جاتا کہاں ہے دوستو جیسے ہی ممبوئی سے سائیکلون آگے نکل کے احمد آباد پر آئے گا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ احمد آباد میں آنے کے بعد جو ہے اس کے دو راستے بن سکتے ہیں دونوں راستوں میں اسے سندھ کو تو دونوں راستوں میں خطر آئے جب بھی یہ گجرات کو ٹکرائے گا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پہلے جب سے یہ سائیکلون نکلا سیدھا جو ہے سمندر کنارہ پکڑا ہوا آ رہا ہے اس وقت احمد آباد میں جب آئے گا تو یہاں پہ رہ کر جو ہے دو راستے پکڑ سکتا ہے تو سائیکلون یہ جو موقع موسمیات بتا رہا ہے کہ یہ نیچے جائے گا راجستان کی طرف اس حوالے سے یہاں پہ آپ کو راجستان سوری ویدر اپ ڈیٹ والے بتائیں گے کہ آپ جو ہے یہ سائیکلون احمد آباد سے ٹکرا کے سیدھا راجستان کی طرف جا کے ختم ہو جائے گا لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں یہ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ احمد آباد سے سیدھا یہاں کراچی بھی آ سکتا ہے جیسے آپ لوگ پہلے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائیکلون جو ہے سیدھا سمندری کنارہ لے کے آ رہا ہے تو یہ سیدھا اگر سمندری کنارہ لے کے آتا ہے تو سندھ کے بڑے شہر کراچی آئے گا کراچی سے یہاں پہ اندرونی سندھ بھی آ سکتا ہے تو پوری کے پوری سندھ کو بھی اس وقت تر ٹارگٹ کر سکتا ہے ابھی تک اس کے بارے میں کہنا مشکل ہے کہ یہ سندھ کا علاقہ ہے یہاں پہ پھر آگے سیدھا جاتا ہے تو پوری سندھ کو یہ لپیٹ میں لے لے گا آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سائیکلون ہے احمد آباد میں موجود جب احمد آباد پہنچے گا تو یہاں پہ سیدھا سندھ کو ٹارگٹ کر سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کچھ نہیں کہہ سکتے جیسے سمندری کنارہ پیچھے آپ لوگ دیکھیں گے تو جب سے یہ سائیکلون یہاں پہ نکلا ہے جیسے نکلا ہے تو سیدھا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سیدھا سمندری کنارہ لیتا ہوا آ رہا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ گجرات میں جو ہے یہ گجرات سے ٹکرا کے راجستان کی طرف بھی جا سکتا ہے جیسے یہ آپ لوگ دیکھا رہے ہیں تو اس کے علاوہ دوستو یہ جو ہے نا سیدھا جو کراچی بھی آ سکتا ہے کراچی بھی پوری سندھ کو ٹارگٹ کر رہا لیکن یہ جو اس وقت بتا رہا ہے آپ کو میں آگے جا کے دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ لوگ یہ جو سائیکلون ہے احمد آباد سے ٹکرا کے سیدھا راجستان کی طرف جائے گا جوستو جیسے ہی راجستان کی طرف جائے گا تو بھی سندھ کو خطرہ ہے سندھ کے علاوہ کے ننگر پارکر جیسے کہ پوری تھرپارگر کو جو ہے وہ خطرہ ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پاکستان انڈیا کا یہاں پہ سیدھا بھی آ سکتا تھا لیکن یہ اس طرف دیکھا رہے ہیں یہ دو راستے ابھی بھی ممکن ہیں کہ دونوں راستوں میں سے کس راستے پہ جاتا ہے لیکن جب راجستان کے راستے پہ جائے گا تو یہ انڈیا پاکستان کا بارڈر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پھر بھی جو ہے تھرپارگر کو ٹارگٹ کرے گا تھرپارگر کے اندر پھر بھی یہ خطرہ موجود رہے گا اس کے علاوہ دوستو آپ کو میں بتاتا ہوں تھرپارگر کے اندر اور عمر کوٹ کے اندر آج شام بھی بارشیں متوقع ہیں آج بارشیں ہونے کے زیادہ امکانات موجود ہیں آج بھی تھرپارگر کے اندر بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا سو اسی کے ساتھ دیجئے گا اپنے بھائی کو اجازت رکھیں اپنی حفاظت آلہ نگے وانجام بھی رہیں آباد رہیں دیکھتے رہیں آزاد آن لائن ٹیپ